موسیقی میں ہوں عابدو سین شیخ آپ کا خیر مقدمہ ایوی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں کسی بھی چناؤں کو آسانی میں نہیں لینا چاہیے سی ایم یڈو رپا آج منگلورو کے کڑی آل بیل میں ستیت ٹی وی رامان پائی سبا بھون میں آیو جیت بی جی پی سبا کے ادھگاتن کے بعد بات کرتے ہوئے سی ایم یڈو رپا نے کہا کہ کوئی بھی چناؤں ہو اس کو آسانی سے لینا نہیں چاہیے گرام پنچائت کے چناؤں سے لے کر سبی چناؤں کو سنجیدگی سے لیں گے تو ہی کامیابی ملے گی شیرہ اور آرار نگر چناؤں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آرار نگر میں قریب چالیس ہزار اوٹوں سے اور شیرہ میں کم سے کم بائیس ہزار متوں سے ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے اسی طرح ٹیچرز اور گریجویٹ شیطروں میں بھی ہمارے امیدوار ہی جیت حاصل کریں گے پہلے راج میں ہمارے پاس طاقت کم تھی پندرہ لوگ پکش میں آ جانے سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے اس کارکرم میں ادھیکشنال انکومار کتیل سچیوار اشوک جگدی شیٹر سہیت اور بھی لوگ بھاگی رہے بجاپور جلے کے ببلے شور میں بائکس کی ٹکر تین ویکتیوں کی موت دو بائکس آپس میں ٹکرا جانے کی گھٹنا بجاپور جلہ ببلے شور تعلق کا چک گلگلی کے پاس کل گھٹی ہے اس درگھٹنا میں تڑل باگی کے لکشمن مادر اور ان کی پتنی کاشی بھائی مادر ایک اور بھائی کے پرسوار انیل میلگیری کی موت ہوئی ہے اس درگھٹنا میں شیو اوجائیہ ہریمٹ نامک ویکتی گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں انہیں گلگلی کے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے ببلے شور پولستانے میں معاملہ ہوا ہے درج گھر کی مانگ تحصیل دار دفتر میں پتی پتنی کا احتجاج ہاویری جلے کے ہانگل تعلقہ کے تحصیل دار دفتر کے سامنے گھر کی مانگ کرتے ہوئے پتی پتنی اپواست ستیگرہ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال ہوئی بارش میں ان کا گھر تباہ ہوا تھا مگر اب تک نہ پریہار ملا نہ ہی جلا انتظامیہ نے نیا گھر بنوا کر دیا اسی معاملے کو لے کر یہ لوگ آج صبح سے ہی تحصیل دار دفتر کے سامنے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں دیکھنا ہے کب ادھیکاری ان کو بھروسہ دلاتے ہیں سلینڈر بلاسٹ دو وقتی گھائل گھر میں سلینڈر بلاسٹ ہونے کی گھٹنا کولارجی لے کے ملباگل شہر کے محبوب نگر میں آج صبح گھٹیا ہے صبح خانہ بنانے کے لیے سلینڈر کو لگایا گیا تو حادثہ پیش آیا اس حادثے میں پہتالیس سالہ ناغمہ اور چار سالہ تنوش پری طرح سے گھائل ہوئے ہیں کچھ مہنے پہلے ہی ناغمہ نے تنوش کو انات آشرم سے لاکر پرورش کر رہی تھی سلینڈر فٹ جانے سے گھر کے سبھی سامان و سہیت بازو کے گھر میں بھی نقصان ہوا ہے گھائلوں کو وکٹوریا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے ملباگل پولستانے میں ماملہ درج ہوا ہے یوگیش گوڑا قتل ماملہ پورو سچیو کے بھائی بھی سی بی آئی کی گرفت میں جلا پنچائک میمبر یوگیش گوڑا کے قتل کے ماملے میں پورو کانگریس ویدائک وینے کلکرنی کو پہلے ہی سی بی آئی نے حراست میں لیا ہے اب ان کے بھائی ویجے کلکرنی کو بھی آج سی بی آئی کے ادیکاریوں نے ہپڑی کے ویدیا نگر میں استید گھر پہنچ کر حراست میں لے کر دھاروارڈ اپنگر پولیس تھانے لے جایا گیا ہے اس کارن کانگریس کارے کرتا پولیس تھانے کے سامنے اکھٹا ہوئے ہیں وینے کلکرنی حراست میں ایک سیاسی ساجش ہے کانگریس جلا ادیکش پورو کانگریس ویدائک وینے کلکرنی کے بعد اب ان کے بھائی ویجے کلکرنی کو بھی سی بی آئی پولیس نے آج جلا پنچائک میمبر یوگیش گوڑا کے قتل کے ماملے میں حراست میں لینے پر آکروش جتاتے ہوئے جلا کانگریس ادیکش انیل کمار پارٹی نے کہا کہ یہ سب ایک سیاسی ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے وینے کلکرنی ہو یا ویجے کلکرنی یہ لوگ قتل کر ہی نہیں سکتے پچھلے ایک سال سے جانچ چل رہی ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس ماملے میں ضرور ہمیں انصاف ملے گا بتایا جلا ادیکش نے اسی طرح سے پورو اگرام منتری امبی پارٹی نے بھی اس ماملے پر اپنے گصے کا اظہار کیا ہے الیکٹرک شوک چیس کوم کے تین نوکر گھائل الیکٹرک پول پر کام کرتا ہے سمت تین چیس کوم کے لائن مین کے کرنٹ کے شوک سے گھائل ہونے کی درگٹنا محسور جلہ ٹی نرسیپور تعلقہ کے باننور میں گھٹی ہے باننور ویباگ چیس کوم کے تیاغ راجیو مہندر اور ملیش پول پر چڑ کر کام کر رہے تھے اچانک بیٹری سے ریورس کرنٹ آ جانے سے ان لوگوں کو کرنٹ لگا ہے ان تینوں کو محسوروں کے پرائیوٹ اسپطال میں داخل کیا گیا ہے ان لوگوں کے پول سے گرنے کا نظارہ اس علاقے کے لوگوں نے موبائل میں قید کر لیا ہاتھی کا حملہ ویکتی کی موت ہاتھی کے حملے سے ویکتی کی موت ہو جانے کی درگٹنا چام راج نگر تعلقہ کے ہنگل ڈواری گرام میں گھٹی ہے گائے کا بچڑا گھر نہ لوٹنے پر اس گرام کے پچاس سالہ گرو سومی گائے کے بچڑے کو دھنڈنے جنگل میں گئے تھے کہ ہاتھی نے ان پر حملہ کر دیا موقع پر پہنچے کے گڑی علاقے کے فورسٹ ادھکاری چام راج نگر پور وہ پولستانے میں ماملہ ہوا ہے درج آدھار کاڑ کے لیے پچھلے پانچ سال سے سنگرش راشین ادھیو خاتری یوجنا میں روزگار سلینڈر سبسیڈی جاتی پرمان پتر اور کئی سرکاری یوجناوں کا لاب اٹھانے کے لیے آدھار کاڑ بہت ضروری ہے بگر اس کاڑ کے ان ساری یوجناوں سے ونچیت ہونا پڑتا ہے ایسے ہی سرکاری سوویداؤں سے ونچیت ہوئی ہیں گلبرگا جلہ چیتاپور تعلق کا راہور گرام کی ایرمہ کڑڑی انہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے اب تک گیارہ بار چیتاپور وڑی اور گلبرگا کے کیندروں میں آدھار کاڑ بنوایا ہے مگر ایک کاڑ بھی اب تک انہیں نہیں ملا کئی بار کچھ ٹیکنیکل کارنوں کی وجہ سے عرضی ریجیکٹ ہوئی تو کئی بار عرضی ایکسپٹ ہونے پر بھی اب تک کارڑ نہیں ملا اپنے سمسیہ بیان کر رہی ہیں ایرمہ اب سمبندیت ادھیکاریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سمسیہ کا سمادان دھونڈا جائے ورنہ یہ کب تک سرکاری سویداؤں سے ونچیت رہے گی مطانتر کو روکنے کے لیے بہت جلد لائے جائے گا کانون سیٹی روی آج منگلوروں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیجے پی نائک سیٹی روی نے کہا کہ دھوکے سے کسی کا دھرم بدلوانا ٹھیک نہیں راج میں ایسے کئی ماملے گھٹ رہے ہیں لاؤ جہاد کے نام پر ایسا ہو رہا ہے سچا پریم ہی الگ ہے اس کو روکنے کو لے کر میں نے ٹویٹ کیا ہے سی ایم سہیت سبھی منتریوں نے اس کانون کو جاری کرنے کی بات پر سہمتی ویکت کی ہے لاؤ جہاد کے کارن بہت سے لوگ مجبور ہوئے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے کال کر کے اس کو روکنے کی صلاح کیا ہے اس کے کارن کئی ایوٹیوں نے آدمہتیا بھی کر لی ہے اسی کو روکنا ہے تو کانون ضروری ہے کلکرنی بھائیوں کو ہراست میں لینے پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ کانون اپنا کام کر رہا ہے ہمیں دکھل نہیں دینا چاہیے کوئی اپرادی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا بتایا سیٹی روی نے کوڑگو میں شٹ آٹ بہو پر سسور نے چلائی گولی جائداد کے ویواد کے چلتے سسور نے اپنی بہو پر گولی چلانے کی گھٹنا کوڑگو جلہ سوموار پیٹ تالوکہ کے بیٹڑ کوپا گرہ میں گھٹی ہے سمپتی کو لے کر سسور اور بہو میں جھگڑا ہوا اس موقع پر سسور ایہ پا نے اپنی چھتیس سالہ بہو تیرت پر پسٹول سے گولی چلا دی جس سے تیرت کے دائیں ہاتھ اور سینے پر زکم آیا ہے گھائل کو مڑی کیری کے جلہ آسپتال میں داخل کیا گیا ہے موقع پر پہنچے سوموار پیٹ پولیس کاروائی کر رہی ہے چیتے کا حملہ ویکتی کی موت لاش لینے سے انکار گنگواتی تالوکہ کے آنے گونڈی گرام کے درگا پہاڑ پر ہلگپا مادر نامک یوک کی چیتے کے حملے سے کل موت ہوئی تھی آج پوسٹ مارٹم کے بعد پریوار والے اور گرامستوں نے یوک کی لاش لینے سے انکار کرتے ہوئے ہسپتال کے سامنے ہنگامہ کیا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ فوریسٹ ادھیکاریوں کی لاپروائی سے ہی ایسی گھٹنا اکھٹ رہی ہیں جب تک فوریسٹ ادھیکاری موقع پر نہیں آتے لاش نہیں لیں گے کہتے ہوئے فوریسٹ ادھیکاریوں کے خلاف آکروش یتایا پھر پولیس نے بیچ بچاؤ کر کے لاش کو پریوار والوں کو سوپا بیدرجلے میں ایک لاکھ چھیانتر ہزار قیمت کا گانجا جب تو دو آروپی پولیس کی گرفت میں بیدرجلہ اور آت تعلقہ کے ڈونگر گاؤں گرام کے ایک چائی کی دکان میں گانجا بیچ رہے دو آروپیوں کو پولیس نے دبوچ لیا ہے پوکتہ جانکاری کے آدار پر کاروائی کرتے ہوئے اور آت پولیس نے گانجا بیچ رہے شریمانت بیرادار اور نند کشور بیرادار کو گرفتار کر کے قریب ایک لاکھ چھیانتر ہزار قیمت کا گانجا جب کر لیا ہے وقرانی پولیس تھانے میں معاملہ درج مسجدوں میں لارڈ سپیکر پر پابندی ڈی جی کو وکیل کا پتر پابندی کا آدیش دیا ڈی جی نے کرنا ٹکا راج میں ہر مسجد میں لارڈ سپیکر لگا ہے جس میں آزام دے کر لوگوں کو نماز کو بلایا جاتا ہے اسی پر راپتی جتاتے ہوئے وکیل ہرش متعلق نے ڈی جی پروین سود کو پتر لکھ کر لوڈ سپیکر کو نشید کرنے کی مانگ کیا ہے اس وکیل نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ اس لوڈ سپیکر کی آواز سے بڑی سمسیا ہوتی ہے علاباد ہائی کورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر کے آدیش دیا ہے مگر پھر بھی مسجدوں میں اس آدیش کا پالن نہیں کیا جا رہا پولیس بھی اس ماملے کو لے کر خاموش بیٹی ہے جل سے جلد مسجدوں میں لوڈ سپیکر بند کروانے کی مانگ وکیل نے کیا ہے اب اس پتر کو دیکھتے ہوئے ڈی جی پروین سود نے راج کے سبھی مسجدوں سے لوڈ سپیکر ہٹانے کا آدیش جاری کیا ہے اسی کے تحت ڈی جی نے راج کے سبھی پولیس تھانوں کو نردیش دیا ہے کہ ضروری قدم اٹھائے جائیں کرینٹ بل میں بڑوتری کوویٹ وائرس کے کارن ٹالے گئے لائٹ بل کی بڑوتری کو کل ہی کرناٹا کا الیکٹرک بورڈ کے عدیش شمبو دیال نے ویڈیو سموا دوارا لائٹ کے داموں میں بڑوتری کی گھوشنا کیے ویسے الیکٹرک سپلائی کمپنیوں نے قریب سترہ فیصد دام بڑھانے کی مانگ کی تھی مگر صرف پانچ فیصد بڑھایا گیا ہے اب ہر یونٹ کے لیے چالیس پیسے دام بڑھائے گئے ہیں نومبر ایک تاریخ سے ہی یہ نیا دام لاغو ہوں گے اسی کو لے کر ٹویٹ کرتے ہوئے پورو سیم کمار سوامی نے کہا ہے کہ پہلے ہی راج کی جنتہ کوویڈ اور باد سے پرباویت ہوئی ہے کوویڈ کے کارن دھندوں میں مندی آئی ہے ہر شیطر میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے ایسے میں دام بڑھانا ٹھیک نہیں ہے کم سے کم ایک سال تک داموں میں بڑھو تری نہ کی جائے لکھا ہے کمار سوامی نے کے اندر سرکار لگاتار کانگریس مکندوں پر سیاسی دباؤ ڈال رہی ہے پریانک خرگے آج چتر درگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس نائک پریانک خرگے نے کے اندر سرکار پر گمبی راہوپ لگاتے ہوئے کہا کہ کے اندر سرکار اپنے ایجنسیوں دورہ کانگریس نائکوں پر سیاسی دباؤ ڈال رہی ہے پہلے ڈی کے شوکمار کو نشانہ بنایا گیا اب وینہ کھل کرنی پر دباؤ ڈال جا رہا ہے کے اندر سرکار کانگریس نائکوں کو درانے اور دھمکانے کا کام کر رہی ہے جہاں ویروت پکش طاقتور ہے وہاں وہاں ایسا ہی ہو رہا ہے مدی پردیس میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے سرکار سے سوال کرنے کا ادھیکار ہمیں ہے ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے بتایا پریانک کھرگے نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں